موسیقی موسیقی جتنے بھی جاندار ہیں ان کو ہم انڈاریکٹ اوبجیٹ کہتے ہیں تو یہ ہو گئے آپ کے غیر جاندار جن کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ اوبجیٹ اور انڈاریکٹ اوبجیٹ یعنی جاندار تو ان کو دو اوبجیٹ کی ضرورت کی ہوتی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے یعنی اگر میں کہوں ہوں آج کی ورپ سے ہم ایک ایک اگزیمپل لیں گے جیسے میں کہتا ہوں you charge me آپ مجھے جرمانہ کرتے ہیں اب آپ مجھے جرمانہ کیا جرمانہ کرتے ہیں یعنی اس کے لئے آپ کو دوسرا اوبجیٹ بھی لگانا ضروری ہے اور اگر میں کہوں you charge انڈرڈ روپیز آپ سو روپیہ جرمانہ کرتے ہیں کس کو پھر اس کے لئے آپ نے دونوں اوبجیٹ کو ایک ساتھ لانا ہوگا ترد سنٹینس میں ہم ڈسکس کریں گے you charge me hundred روپیز آپ مجھے جرمانہ کرتے ہیں کیا سو روپے آپ سو روپے جرمانہ کرتے ہیں کس کو مجھے تو یہاں پہ دونوں اوبجیٹ کے لگانے کے بعد جملہ مکمل اور واضح مانی دے رہا ہے ویسے تھے ہم انڈاریکٹ اوبجیٹ کو شروع ملاتے ہیں ڈاریکٹ کو بعد میں اگر آپ کہتے ہو کہ میں ڈاریکٹ کو بعد میں شروع ملاؤں اور انڈاریکٹ کو بعد میں تو انڈاریکٹ اوبجیٹ یعنی me کے ساتھ اپنے پریپوزیشن لگانا ہوگا جیسے you charge hundred dollars to me آپ سو روپے مجھ کو جرمانہ کرتے ہیں clear تو یہ ہوگا اس کے دو طریقے ایکٹیوائس میں next topic ہے ہمارا main جس کو ہم پیسیوائس میں چار طریقے میں چینج کریں گے چینج کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا definition ڈسکس کریں گے model axillary were might کیونکہ ہم اس کو آج model axillary were might میں چینج کریں گے might میں چینج کرنے سے پہلے تو اسے model axillary were اس کو discus کریں گے پھر ہم سٹارٹ کریں گے must ought to should can could may ان کو ہم آرہیڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور آج جس model axillary کو discus کریں گے وہ ہے might دیکھیں گے must کو ہم 100% کے لیے use کرتے ہیں ایکسی action کے کام کو ظاہر کرنے کے لیے action کو ظاہر کرنے کے لیے ought to کو ہم 85% کے لیے should کو ہم 75% کے لیے can کو ہم 50% کے لیے could کو ہم 40% کے لیے may کو ہم 30% کے لیے اور might کو ہم use کرتے ہیں یہ تو ویسے past ہے may کا لیکن as a country level present کے لیے بھی use کرتے ہیں لیکن یہ 15% کے لیے use ہوگا تو دیکھو اگر must کہہ رہا ہوں تو کوئی کام 100% ہونا چاہیے ought to 85 should 75 can 50% could 40% may 15% 30% and might 15% اگر میں کہتا ہوں جملہ اب ان کی جملے بنائیں گے simple sentences میں یعنی سادہ جملے دو sentences which make simple statement are called simple sentences i might charge you hundred dollars شاید کہ میں آپ کو سو روپیا سو ڈالرز جرمانہ کروں تو یہاں بھی دیکھے شاید کہ یعنی انتہائی کم امکان آتا ہے کہ آپ کو جرمانہ کیا جائے اور دوسرا طریقہ i might charge hundred dollars to you شاید کہ میں آپ کو سو روپیا جرمانہ شاید کہ سو روپیا جرمانہ میں آپ کو کروں clear یا میں شاید کہ سو ڈالرز آپ کو جرمانہ کروں تو یہ ہوگی اس کے دو طریقے ایکٹیوائس میں دیکھیں must or to should ان تینوں کے معنی چاہیے یہ آپ کے ذہن میں ہو اور can could may might یہ چار کے معنی سکنا یا کر سکنا یعنی کسی ایکشن کا ہونا clear that is known as can could may might اور main target ہم اس کو پیسے وائس میں کیسے چینج کریں گے چینج کرنے سے پہلے ہم روز توڑا سا ڈسکس کریں گے یاد رکھیں جب آپ i کو یعنی object کی جوگے پلاتے ہیں by me بناتے ہیں تو یہاں پہ by me کو آپ object نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں agent اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں کام کرنے والا اس کی definition کیا ہے it tells us who does an action تو یہاں پہ کام شاید وہ کر رہا ہے یا اس سے کروایا جا رہا ہے لیکن کام کون رہا ہے by me یعنی میرے ذریعہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ by me آپ کا agent ہوگا نا بلکہ object اور جب آپ indirect object یا direct object یعنی جاندار یا غیر جاندار object کو جب subject پہ لاتے ہیں جیسے you first اور second sentence میں hundred dollars کو third اور fourth sentence میں تو یہاں پہ اس کو تو subject کہتے ہیں لیکن اس کو doer of an action subject نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو کہتے ہیں title اور topic subject جس کو اردو میں کہتے ہیں انوان اور title اور topic subject کی definition کیا ہے a person place or a thing in a sentence which we are talking about کوئی شخص جگہ یا چیز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو title subject کہتے ہیں تو پہلے اور دوسرے جملے میں ہم کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں ترڈ ڈالرز شروع میں آیا تو buy me بعد میں آئے گا اور جب آپ direct object کو third اور four جملے میں subject پہ لائیں تو buy me شروع میں آئے یہ ہوگی اس کے چار طریقے جملے کچھ اس طرح تبدیل ہوں گے you might be charged by me hundred dollars you might be charged hundred dollars by me hundred dollars might be charged by me to you hundred dollars might be charged to you by me میں آپ کو 100 ڈالرز جرمانہ کر سکتا ہوں آپ کو میرے ذریعے 100 ڈالرز جرمانہ کیا جا سکتا ہے 100 ڈالرز میرے ذریعے جرمانہ کیا سکتا ہے 100 ڈالرز آپ میرے ذریعے جرمانہ کیا جا سکتا ہے negative sentences منفی جملے دو sentences in which we deny the statement reject the statement refuse the statement وہ جملے جن میں بیان کو انکار کر کر تے ہیں رد کر نہیں مانتے ان کو negative sentences کہتے ہیں I might not charge you hundred dollars I might not charge hundred dollars to you شاید کہ میں آپ کو 100 ڈالرز جرمانہ by me hundred dollars might not be charged by me to you hundred dollars might not be charged to you by me آپ کو میرے ذریعے سو ڈالرز جرمانہ نہیں کیا جا سکتا ہے سو ڈالرز میرے ذریعے آپ کو جرمانہ نہیں کیا سکتا ہے سو ڈالرز آپ کو میرے ذریعے جرمانہ نہیں کیا جا سکتا ہے جمعے دو سنتینس in which we ask questions put curious جمعے جن میں سوال پوچھتے ہیں might I charge you hundred dollars to you and might you be charged by me hundred dollars might you be charged hundred dollars by me might hundred dollars be charged by me to you might hundred dollars be charged to you by me کیا میں آپ کو ہم فارمل sentences رسمی جملے جن کا complete name negative interrogative formal Those sentences in which we ask questions deny the statement and we ask them in formal and polite way وہ جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں بیان کو انکار کرتے ہیں انہیں رسمی طریقے سے عدبی طریقے سے اپنے سے بڑوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ close نہیں ان کے ساتھ use کرتے ہیں might I not charge you 100 dollars might I not charge 100 dollars to you might you not be charged by me 100 dollars might you not be charged 100 dollars by me might 100 dollars not be charged by me to you might 100 dollars not be charged to you by me کیا میں آپ کو 100 dollars جرمانہ نہیں کر سکتا ہوں کیا میں 100 dollars آپ کو جرمانہ نہیں کر سکتا ہوں کیا آپ کو میرے ذریعے 100 dollars جرمانہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیا آپ کو 100 dollars میرے ذریعے جرمانہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیا 100 dollars میرے ذریعے آپ کو جرمانہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیا 100 dollars آپ کو میرے ذریعے جرمانہ نہیں کیا جا سکتا ہے last ہمارے پاس ہے informal sentences غیر رسمی جملے those sentences in which we ask questions deny the statement and we ask them in a informal way وہ جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں بیان کو انکار کرتے ہیں انہیں غیر رسمی طریقے سے بے عدبی طریقے سے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ دوستانہ محول میں اپنے دوستوں کے ساتھ use کرتے ہیں ان کو میں informal sentences یعنی غیر رسمی جملے کہتے ہیں might not کشاٹ فرم ہوگا mightn't mightn't I charge you 100 dollars mightn't I charge 100 dollars to you mightn't you be charged by me 100 dollars mightn't you be charged 100 dollars by me mightn't 100 dollars be charged by me to you mightn't 100 dollars be charged to you by me کیا میں آپ کو 100 dollars جرمانہ نہیں کر سکتا ہوں کیا میں 100 dollars آپ کو جرمانہ نہیں کر سکتا ہوں کیا آپ کو میرے ذریعے 100 dollars جرمانہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیا آپ کو 100 dollars میرے ذریعے جرمانہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیا 100 dollars آپ کو میرے ذریعے آپ کو جرمانہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیا 100 dollars آپ کو میرے ذریعے جرمانہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ ہو گئے die transitive ورچار کے جملے موڈل ایکزلری ورمائٹ کے ساتھ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ